السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی محمد عمران مظاہری آپ حضرات خدمت میں قربانی کے ایک اہم مسئلے کو لے کر حاضر ہوا ہوں قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے کس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے دیکھا جاتا ہے غریب آدمی بعض مرتبہ قربانی کر دیتے ہیں اور بعض مرتبہ جن کو پر قربانی کرنا واجب ہوتی ہے وہ حضرات قربانی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ مسئلہ سمجھنے ہے قربانی ہے کس کے اوپر واجب تو قربانی کا نساب شریعت کی نظر میں وہی نساب ہے جو صدقہ فطر کا ہے جو حضرات صدقہ فطر نکالتے ہیں وہ حضرات قربانی بھی کریں گے صدقہ فطر کا نساب اور قربانی کا نساب ایک ہی ہے کیونکہ دونوں کے لئے سال گزرنا ضرور نہیں ہے قربانی کے دنوں میں یا اس سے پہلے اگر کسی آدمی کے پاس میں ساڑھے بامن دولہ چاندی جو گرام کے اعتبار سے چھسسو بارہ گرام چاندی ہے چھسسو بارہ گرام چاندی اگر اس کے پاس موجود ہیں چاہے پیسے ہوئے نہ ہو تو اس شخص کے پر قربانی کرنا واجب ہے یا پھر اس کے پاس چاندی تو موجود نہیں ہے لیکن اس کے پاس میں چھسسو بارہ گرام چاندی کے برابر پیسے موجود ہیں یعنی آج کے اگر دیکھا جائے تو آج کے حساب سے چالیس ہزار روپے اس کے پاس میں بلکل موجود ہیں سیف کسی کا لینا کسی کا دینا کچھ نہیں ہے کسی کا قرضہ نہیں ہے اس کے اوپر چالیس ہزار روپے یا اس سے زیادہ اگر اس کے پاس میں موجود ہیں چاہے بینک میں موجود ہوں چاہے لائٹری میں ہوئے یا کسی کو دے رکھے ہوں تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے چاہے وہ بقرہ خریدے چاہے بڑے جانبر کے اندر حصہ لے لے لیکن اس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے اور اس کو قربانی کرنا چاہیے اور اگر کسی کے پاس میں اتنے پیسے نہ ہو یا وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کے پاس میں اتنے پیسے نہ ہو تو پھر اس کے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ